بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف مراتب علی آج میں حاضر ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور آج ہم بنائیں گے مٹن پائے چھوٹے پائے جو ہوتے ہیں بکرے کے تری والے پائے بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اس میں کوئی ہیک نہیں آتی ہے اور آپ اس طرح ریسیپی جو میں بنا گئے آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ پائے آپ کو بہت مزیدار لگیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ ریس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ تھوڑا آئل لیں گے زیادہ نہیں لینا آپ نے تھوڑا سا لینا ہے جیسے ہی ہمارا آئل دھرم ہوگا اس کے اندر ہم ادرکلسن کا پیس جو ہے وہ ڈال دیں گے اس کے اندر ہم کھڑے مسالے جو ہیں اس میں دارچینی ہے بادیان پھول ہے چھوٹی علاچی ہے بڑی علاچی ہے تیز پتہ ہے جائفل ہے لاغ ہے کالی مرچ ہے اور زیرا ہے یہ سارے مسالے جو ہے کالٹی تھوڑی تھوڑی سی ہے آپ دیکھ لیں یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پکائیں گے اس کو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ٹماٹر پیاس دونوں جو گرینڈ کی ہیں میں اس کا پیس سے یہ ڈال دیں گے یہ تقریباً تین درمیانی سائز کے ٹماٹر تھے اور تین سے چار درمیانی سائز کے پیاس تھے اس کا پیس بنایا ہم نے ڈالا اس میں یہ بھی ہم مسالہ بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی ہم مسالے اڈ کریں گے ہلدی ہے تقریباً ایک ٹی سپون ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ جو ہے زیرہ پاورڈر ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہی اس میں دھنیا پاورڈر ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس میں میں نمک لے رہا ہوں لیکن نمک ہس میں ضرورت ہے جتنا آپ لے سکتے ہیں تھوڑا سا پکائیں گے اس کو اس کے اندر ہم نے جو سپائسی کرنے کے لیے کشمیری لال مرس جو ہے اس کو ڈائی میں ہم نے گرینڈ کیا ہے وہ ڈالیں گے اس میں کوئی اور سپائسی کرنے کے لیے کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے نہ کوئی ریڈ چیلی ڈالیں گے کوئی بلیک پیپر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے کشمیری لال مرچ ہے اور اس کو پانی میں میں نے بگھو کے رکھ دیا تھا تقریباً دو سے تین گھنڈے کے لیے تو یہ مطلب جدہ فریش ہو گئی ہے اس میں صرف کشمیری لال مرچ جو ہے وہ ہی ایڈ کریں گے بس کیونکہ پائیوں کے اوپر جو تری آتی ہے اس کا کلر جو ہے ریڈ جو ہوتا ہے اکثر آپ نے بائے سے جب کھائے ہوں تو اس کو جو ہے نا اس میں انہوں نے کشمیری لال مرچ استعمال کی ہوتی ہے جس سے ریڈ تری جو ہے نا اس کا کلر جو ہے نا ریڈ ریڈ سا آتا ہے گریبی ہماری تیار ہے یہ دیکھیں آل بھی اوپر آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر کشمیری لال مرچ جو ہے ثابت وہ گرینڈ کی ہے میں نے یہ ڈال دیں گے ساری اب بھی اس کو اچھی طرح سے ہم پکائیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مسالہ جو ہے تقریباً تیار ہے اور ابھی یہ نیچے لگ رہا ہے جیسے میں ہلا رہا ہوں اس کو آپ نے ساتھ سر رہ سے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تری جو ہے ہماری دیکھیں بلکل ریڈ کلر کی ہے دیکھیں مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پائے اور سیری کو جو ہم نے پانی کے اندر صرف وائل کیا اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالی ابھی یہ مسالے میں ہم چابل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مہین ہلا مہین ہلا مہین مہین موسیقی ابھی اس کو ہم تقریبا 15 سے 20 منٹ کا دم لگا دیں گے ہلکی سی آگ پہ ہم ڈھام دیں گے اس کو 15 منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی طریقہ آئی اوپر اور پائے ہمارے بالکل ریڈی ہیں تیار ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی مہدار ریسیپی ہے جیسے پائوں میں ہیگ آتی ہے اس میں بلکل ہیگ نہیں ہے یہ دیکھیں کوئی ہیگ نہیں ہے ابھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ یہ ریسیپی گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے پھر ملاقات کریں گے اللہ نکے بان موسیقی 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 موسیقی